اللہ میں حضرت کہا کرتا ہوں جنہ امیر واسطے رابنالیاری سوکھیے مارے دی بڑیوں کیجئے جی امیر لائے اپنے پیسے ہیں دا صحیح استعمال میر کرے جتنی امیر کے لیے راب سے دوستی سوکھی ہے اے مارے کے لیے تو اکھی ہے بڑی مارا نخل پڑے گا ساری رات جاگے گا روزے رکھے گا تلاوت کرے گا ذکر کرے گا پھر جا کے کتے گال بنیں گی لیکن امیر کے لیے کتنا بہترین آپشن ہے محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اے سخی ڈریکٹ ہی زیادہ ہم نے اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور یاد رکھنا بھائی اور بینک میں پڑے پیسے انڈے یا بچے نہیں دیتے اگر بڑھانے کا شوق ہے تو اپنے رب سے سودا کر دیکھ سودا سوڑا کے نہیں دس پرسند تو شروع ہو رہی بتا اگر دنیا میں کوئی اتنی پرسنٹیج دینے والا ہے تو دس سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ایک اسی دس یہ خلاص بوتا ستر اور زیادہ سات سو اور زیادہ بغیر حساب بتاؤ اگر پوری دنیا میں کوئی اتنی پرسنٹیج دینے والا ہے بینک میں پڑے پیسے نہ انڈے دیتے ہیں نہ بچے دیتے ہیں اپنے رب سے سودا کرو میں کہا کرتا ہوں جمعے میں میں کہتا ہوں جنہ امیر واسطے ربنا لیاری سو کیزی لیکن لائی کٹی لو کرنے میں لاؤ حضرت اور یاد رکھنا بھائی میں بس بات ختم کر رہا ہوں طریقہ اپنے بڑوں والا رکھنا کسی یتیم کو زلیل نہ کرنا کسی بیوہ کے بیوہ ہونے کا ڈھنڈورہ نہ پیٹنا اس کو سٹیج پہ نہ بلانا بلکہ طریقہ وہی رکھنا جو ہمارے بڑوں کا تھا حضرت طریقہ وہی رکھنا جو ہمارے بڑوں کا تھا کسی یتیم کی یتیمی کا مذاک نہ اڑے حضرت میں حضرت میں نے کہا ہے نب میں نے ایک دفعہ حضرت کسی پروگرام میں مدعو کیا گیا انہوں نے کہا جیسی یتیم بچیاں انہوں کو سمان ونڈڑائیں میں نے کہا میں آوانگا پھئی میں پھونچاں گا انہوں نے کہا درجی پہلے آپ کی سپیچ ہوگی پھر ہم یتیم بچیوں کو نہ کچھ مشین وغیرہ نہ تاکہ ان کا اپنا سلسلہ بن جائے میں کہا ٹھیک میں درجی اکثر ہی لیٹ ہو جاتے ہیں ہم اندرت میں اس دن میں لیٹ ہو گیا میں نے پروگرام والوں کو فون کر کے میں نے کہا یار پہلے مشین نہ ونڈ لو کہا یار چلو یہ ادارہ جیتیم بچیوں کے لیے کر رہ کرو میں حضرت جیسے اب یہ مجمعن میرج حال میں پروگرام تھا جب میں غفیر لوگوں کا میں جب میرج حال کے دروازے پہ پہنچا میں نے کہا ایتنے لوگوں میں تو گزر کے جانا بڑا محبت میں یہ تو میرے کپڑے شپڑے پھار دیں گے میں نے حضرت جی پاگ اتار کے ساتھ والے بچے کو پکڑائی میں نے چادر میں خود کو چھپایا اور میں لوگوں سے اللہ لوگ کہہ رہے ہیں پچھے ہی کھلو جا اگے جا کے کی کرنے لیکن میں سنتا آ رہا ہوں اچھا حضرت میں نے دیکھا کیا اس وقت نا سٹیج پہ ایک بچی کا اعلان کیا گیا فلان فلان آئے اور آ کے اپنی مشین وصول کرے میں گئو کہ اس وقت لوگوں میں تھا اتھے حضرت دو منڈے آپ پسٹ بولے گا اوہی اوہی ہے یتیم ہے اوہی ہے روز جنہو سکول جاندی ہے میں نے میرا دل کردہ ہے نو چھیڑاں لیکن میں دے بیدے ڈرنہ نہیں ہاں چھیڑ دا لے اے اکانی تے موکینہ بھائی کوئی نہیں ہے میں اتھے اکھلو گیا میں نے کہا یار ایک مشین دے گئے سارے شہر نو دچڑے ہیں جب پہ وہ کوئی نہیں سیرتے جیدہ دل کرے چھیڑ لئی ہو جیدہ دل کرے سیرت اٹھے بٹا کھیچ لئی ہو ایدہ کوئی نہیں جب پہ ہوشی ہو پیچھے موت تے کھلو گیا خدا دا واسطہ ہے یتیم کی یتیمی کا مزاق تو نہ لے اڑا ہو یا یہ کیا عجیب تماشہ ہے میرے دوست ہیں سیالکورٹ میں ان کا ریسٹورنٹ ہے بہت بڑا رمضان آگیا مجھے کہنے لگے حضرت صاحب سو کر انو لنگر دینا تو اسی کیا ہے جی میں ٹھیک ہے الحمدللہ میں حضرت پھر لگا جی اپنے اوٹل دے لو کانو بلان میں حضرت صاحب گسہ میری گالدہ نہ کریو لیکن میری ڈیوٹی ہے اللہ میں دعا کرتا ہوں قیامت تک آنے والی نسلوں میں شہنشائی رہے لیکن بھائی میں دعا کر سکتا ہوں زبردستی کوئی نہیں میری ہو سکتا ہے تیسری نسل میں فقیری آجائے یہ بتائیں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کی بیٹی یا بہو کسی کی ہوتل پہ جائے بیرے بھی پیڑی نظر نہ ویکھن گن نالا بھی پیڑی نظر نہ ویکھن دل کرتا جائے حسن مجتبہ کا طریقہ مبارک تھا لکھا ہے جب میرے امام پاک کا وصال ہوا غسل دینے والے نے آپ کے جسم مبارک سے کرتا ہتارا تو آپ کی پشت مبارک پہ بقیدہ نشان تھا چنڈی باتیں شروع ہو گئیں شہزادے ہیں مصطفیٰ کریم کے کندوں پہ سواری کرنے کا اللہ نے ان کو شرف بکشا ہے یہ محبوب کی مبارک مبارک ظلفوں سے جن کی رب قسمیں کھاتا ہے یہ کھیلا کرتے تھے ان کی پشت میں کس چیز کا نشان آ گیا میں مختصر کروں گا غلام رو پڑا اس نے کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا حال نہ بتانا لیکن آج بات میری امام کی عزت کی ہے تو سن پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے اس لیے حضرت اس لیے حضرت میں پھر اپنی میں پھر اپنی بات پہ کھڑا ہوں جنہوں جنہیں رب نے پیسہ دیتا ہے تاڑے لی یاری بڑی سوکھی جے نہ آنڈے دن دے جے نہ آئے بچے دن دے جے تاڑے پتر دا تیدہ مقدر وکھر آئے نہ پریشان ہو وہ رب نہ یاری گا میں جس بات کو شروع کیا تھا میں اپنے اللہ دا نہ لیا کر اے ہی کام مانا جے او تھی ام لہن دے ہونے نہیں نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے ساری برادرییاں بیٹھی ہیں جی صرف ہوتے ایک نسبت کا مانی جے اوج نبی فاک علیہ السلام دے نسبت باقی سب برادرییاں ختم ہو جنگی ہیں ہوتے انہوں نے ایک کی دس بندیاں کر کے کیا ہیں اللہ سلامت رکھے چودری اختر صاحب چودری عبدالسطار صاحب چودری خوش اختر صوبانی صاحب اور جتنی ما شاء اللہ یہ فیملی ہے جی میں نو تے کوئی اللہ معاف کرے پانی دا گلاس نہ دوے مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اور کرتے صرف ان کی وجہ سے ہیں میں ایس تو پہلے بھی میری قریباً چالی سال عمر ہو گئی ہے میں چالی سال تو سیال کوٹا نہ کس نے بلایا نہ قدی کس نے پوچھیا جی دون دا اونہ دا نان لین لگے ہیں ساریاں مبتاں او دودیاں ملی ہیں یہ ان کی وجہ سے بڑا پیار کرتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ نے جو ان کو عزت دی ہے اللہ اس عزت کو اسی طرح سلام مت رکھے کیونکہ میں کہتا ہوں دیکھو حضرت جی ایک خیر خواہ ساتھی ہیں ماشاءاللہ چوز صاحب بیٹھے ہیں ارمغان صاحب بھی اور تارک صاحب بھی مجھے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت تربیت کرنی ہے انہوں نے نہیں کیا کہ ساڑھی تاریخ چیز قبول نے انہوں نے کہا ہے حضرت تربیت کرنی ہے سارے جی آج جائیں نہیں تو نمازی ہو کے جارنے مجھے سارے کہتے ہیں یہ میرا ہے میرے اندر محبت ہے آپ کے لئے میں آتھ جوڑ کے کہن لگا نماز پڑھو سارے صاحب تُو پہلی جڑی او دن میری تا میرے مالک دی آپس یہ گال روڑنی نو نماز دی روڑی جس نے مجھے بنایا ہے نا حضرت جو میرا خالق ہے پہلی جڑی میری او دی ملاقات آپس چوڑنی ہے نا او تھے گال نماز دی روڑی پہلی جڑی میرے میری تو میرے اللہ دی ملاقات اوڑی پہلی ملاقات جو رابط بندہ آپس ملنگے گال کھا دی ہوں نہیں ہے کٹی سپیچل چھے ہیں کوئی گال نہیں بندیا کی کھا دا بندیا کی پیتا سیالکوڑ پسند آیا کہ نہیں آیا کوئی پہلی گال دی تے میری تے میرے اللہ دی جڑی اوڑی نماز دی اوڑی جیڑی اوڑی میں بے نماز ہویا میں اپنے رابط بندہ کی کھا کرنا میں اب آپ خود ہی سوچ لیجئے گا کہ یہاں اس کے لیے کیا اللہ حضرت وہ بندہ کیسا بندہ ہے کہ جس کے پاس چوبیس گھینٹوں میں سے اپنے اللہ کے لیے تئیس گھینٹے اور چالیس منٹ جس کے پاس اپنے اللہ کے لیے چوبیس گھینٹوں میں سے ایک گھینٹہ تو وی منٹ بھی نہیں ہے اوہ بھائی تئیس گھینٹے اور چالیس منٹ تیرے تھوڑے ہیں سارے سیانیں بیانے بیٹھے کوئی تو بات کا کبھی جواب دو ہمیں آگے سے بولتے ہی کوئی نہیں ہے اوہ بھائی تھوڑے ہیں بھائی بیوی بیوی ہے دو ٹائم تئیس گھینٹے چالیس منٹ سسرال جانے جاؤ بھائی کے جانے جاؤ بھائی کے پاس جانے جاؤ کس نے منہ کی ہے تئیس گھینٹے چالیس منٹ تجھے دیئی ہیں تئیس گھینٹے اور چالیس منٹ تجھے دیں ہیں تیرے ہیں اس کے لئے بقاعدہ نظام دیا کیا کہا فرمائے جب رات آئے سو جا ہم نے رات ہونے کے لئے بنائی سو لیکن جب فجر کے لئے بلائیں تو پھر اٹھ بھی جائے دن آیا پھر کیا کیا دن کام کے لئے بنایا کر بندے ایک گھنٹہ بیش منٹ ساڑے نے بائی گھنٹے چالی منٹ تیرے لیکن اب آپ خود سوچ لیجئے گا کہ یہاں کیا لفظ ہونا چاہیے تھا کہ حالات اتنے خراب ہوئے پڑے ہیں ہمارے پاس آج اپنے اللہ کے لئے چوبیس گھنٹوں میں سے اسی منٹ بھی نہیں ہے تو پھر کیا پھر کیا ہوگا معیشت کو تنگ کڑو حضرت ہے ٹیم یہ ٹائم اس کا ہے یہ تو پھر کیا ہوگا ہو رہا ہے شروع ہو گیا کام پھر وہ کیا کرے گا اگر تنہیں ایک کینٹہ تھے وی منٹ جڑے او دینے جو انہوں نانا دیتے انہیں پھر تیرے بائی کینٹے تھے چالی منٹ چھوی برکت نہیں رہن دینے یہ حضرت علماء موجود ہیں میں اکثر حضرت سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا مثلا حدیث پاک کا مفہوم ہے قرب قیامت سال مہینے کے برابر ہو جائے گا وقت میں اتنی بے برکتی ہوگی وقت میں اتنی بے برکتی آ جائے گی ایک سال ایسے گدرے گا ہوگا سال ہی تین سو پینٹھ دن پورے ہوں گے کم نہیں کیے جائیں گے لیکن کیا ہوگا برکت اس کے ایک سال ایسے گدرے گا جیسے ایک مہینہ گدرا ایک مہینہ ایسے گدرے گا جیسے ہفتہ گدرا یہ نہیں کہ مہینے کے دن کم کر دیے جائیں گے تیسی رہیں گے لیکن گزریں گے ایسے جیسے سات دن گزریں اور سات دن کیسے ہو جائیں گے جیسے ایک دن گزرتا ہے پرکت اٹھ جائے گی وقت میں میں سوچا کرتا تھا کیسے ہوگا کیوں ہوگا پھر جواب ہی آیا بندیاں جب یہ حالات آ جائیں گے کہ لوگ بیلے ہو کے بھی اتنے مصروف ہوں گے شادیوں کے لیے ٹائم ہوگا منگنی ایک نہیں چھوڑیں گے حقیقہ ایک نہیں چھوڑیں گے میں کہا کرتا ہوں بڑے بڑے مجموع میں لبا نہیں جے بندہ کوئی بھی میں پوچھتا ہوں بڑے بڑے مجموع میں جا کے میں کہتا ہوں بھائی اگر یہاں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو کسی جگہ سے کوئی شادی کا پیغام آیا ہو وجہ کوئی نہ ہو ناراضگی نہ ہو بیمار نہ ہو مصروفیت نہ ہو اور وہ پھر بھی اس شادی میں منگنی جے لبا میں نے یہاں تک بھی آوازیں سنی ہیں مثل شادی سے کارڈ آجے نے پتا ہے جو گھر کا کوئی بڑا ہو بھائی تجھے کوئی بندہ کارڈ بھیجے تجھے اتنی فکر ہے